موسیقی اسلام علیکم گوڈ ایوننگ لیڈیز ان جنٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں فیصل دیڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ جس کا نام ہے مڈ ویک مارکٹ ری کیب بائی فاؤنڈیشن سیکیورٹیز جہاں ہم ڈسکس کریں گے کی پرفورمانس تیکاویز of PSX from the beginning of this week اگر ہم پرفورمانس لیول پر نگاہ دانے تو پیر والے دن KAC 100 index opens at 82,112 index point کے ساتھ اور آج بنسری کے دن it manages and settles to conclude at 82,244 index point کے ساتھ مجموعی طور پر 135 points کا اضافہ دیکھا ہے in the benchmark KAC 100 index over the last 3 working days اگر ہم لیکویڈیٹی فیکٹر پر نگاہ دانے تو پیر والے دن KAC 100 index میں مجموعی طور پر 144 million shares کا کام دیکھا گیا followed by Tuesday والے دن 148 million shares کا کام دیکھا گیا اور آج وینس دے والے دن مجموعی طور پر 155 million shares کا کام دیکھا گیا in the benchmark KAC 100 index اب by 7% on day on day basis week started off with an impression کہ انویسٹر تھوڑے کنفیوز تھے کہ foreigners کی سیلنگ کا last day تھا Monday والے دن جو ہمارا opening of the week تھا جس میں فٹسی کی rebalancing کا assumed last day تھا کہ جہاں سیل آف ایک دیکھا جا سکتا تھا cumulatively net of buying and selling numbers ہونے کے بعد فٹسی کی ساری سیلنگ ابزارب ہو گئی on the mainstream 14 to 15 stocks however concerns over there کہ شاید سیلنگ ابزارب نہ ہو پائے but thanks to the local liquidity کہ وہ فٹسی کی فورن سیلنگ کا نمبر بہت اچھے طریقے سے ابزارب ہو گیا ساتھ ہی ساتھ اس week کے اندر اور ساری دستوالیاں بھی موجود تھی جس میں rollover week بھی تھا تو rollover week کا اپنے ایک certain pressure ہوتا ہے from the one future counter to the another future counter تو وہ بھی witness ہو رہا ہے بلکہ چلی رہا ہے in process کچھ extreme sectoral basis پہ خبریں بھی ملی اس week کے اندر جس میں ہم نے دیکھا کہ government of Pakistan فوکس کر رہی ہے کہ تمام IPP سے کانٹریکٹس کو ریوزٹ کرے ریو کرے اور می بھی کچھ جو بہت پرانے کانٹریکٹس ہیں اور جو کسٹ ایفیکٹیو نہیں رہے پہلے بھی نہیں تھے ان سب کے اوپر باتچیت کی جائے ان کو دوبارہ سے رینیو کیا جائے کچھ کو کچھ کو فیز آؤٹ کیا جائے تو اس سلسل میں ہم نے دیکھا کہ IPPز کے اندر سیل آف کا پریشر کنٹینیوڈ ہے آج چھوٹے IPPز تو پھر تھوڑے ریکاور ہو گئے لیکن ہپکو کے اندر پرامیریلی بہت بڑی سیلنگ نمبر ہم نے دیکھا جس میں ہم نے دیکھا کہ 160 کا آس پاس کا ہائی بناتے ہوئے ریسنٹ ہائیز کے اندر یہ فیل داؤن تو 127 کے قریب آگیا تو یہ ایک ایک سٹریم قسم کا پریشر دیکھا ہے ہم نے ہپکو کے اندر جو کہ گوڈ نوز کے کہاں تک آکے سیٹل ہوتا ہے بہت ٹیکنیکلی سپیکنگ جو کریکٹیف فیز لینا تھا اس خبر کی پیچھے وہ لے چکے ہیں ہاں سے تھوڑا شکٹرم ویو پوائنٹ پر ایک ریباون بن سکتا ہے اور یہاں پر اکیومولیشن بنتا ہے ساتھ ہی ساتھ کچھ ریزلٹ سیزن بھی تھے کچھ ہم نے دیکھا او جی دیسی کا ریزلٹ آیا ہے اس میں ڈیویڈن آیا اس کے بااد ہم نے دیکھا کہ کچھ سیلیکٹیف جو ریزلٹ آؤٹسٹاننگ تھے وہ ان لائن وید دی مارکت ایکسپیکٹر آتے رہے کچھ سائی بورس کے اندر تو اللہ ٹوگیدھر کوپٹ ریزلٹ اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے مارکت اس وقت بھی ایشن ریجن کے ساب سے دیکھیں انڈیویڈوی سیکٹرال بیسز پر کمپاریزن دیکھیں ویلیویشن پر کمپاریزن دیکھیں ہر لیہاز سے مارکت ہماری سستی ہے اور اس وقت ریڈیلی اویلیبل ہے اچھی لیکوڈیٹی موجود ہے صرف کنسرنز ان سینٹیمنٹس کے ایٹ ڈیس نوٹ میٹر کہ ہی ایٹی ٹو تھاؤزن انڈیکس لیبل اور ایٹی تھاؤزن اکسر لوگوں سے بات ہوتی تو ہی کہتے ہیں وہ مارکت اتنی اوپر ایٹی ٹو تھاؤزن اس طرح پرائمیریلی نہیں دیکھا جاتا پرائمیریلی کی فیکٹر اس کہ آپ پی ای ریشو کو منیٹر کریں آپ کو پیٹ پروفیٹی بلیٹی کی گروت کو منیٹر کریں آپ دیویڈن کی گروت کو منیٹر کریں کہ یر او یر دیویڈن کی گروت میں کتنا پرسنٹے جایا مارکت کا کیگر کتنا ہے یویس ڈالر ترمز کے اندر ستیل ہم سب سے سستی ہیں کمپیر تو اندیا اور ایٹرناشنل مارکت سو ای بلییو ستیل چیپر ہے مارکت مارکت کا اندر بہت زیادہ لیکن دیویڈیٹی بھی موجود ہے اور گروت کا پوٹنشل بھی بہت زیادہ موجود ہے سو فرم سیلز ایڈوائز تھوڑا فوکس رہیے گا کیونکہ آج رات تک ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ای ایم ایف کا اگزیکٹیو بورد اپروف کردے گا سون بلیون دولار کا لون اپرویل فر پاکستان سو وہ ایک پاوزیٹیو خبر ہوگی لیکن ساتھ اٹیج سپرنگ ضرور ہونگے جس میں وانا آف دی کان دیشن دو یہ کہ ایک مونی بجت کی فارم میں اے تکسس کان کلیمنٹ اونا جس کا الڈی مارکت ایک ایک ایکشن لے چکی ہے اائے نا آیین میکاری ایم فکا ہو جانا ریزاروز کے اندر تھوری سی بہتری کہا جانا یہ ایچ سلسل ایک مارکت کی ایک نومکد کی ایک نومکی اس تیب اللیٹی کے لئے بہتر ہے تو اے ایتھن کلیی آپ کلیے جرنلی اور ان خولیسک بیو بہتر سابیت ہی So please share your valuable feedback here at info at the rate fs.com.pk Your valuable feedback is really important to us Till then I Faisal Dedi Signing off Take very good care of yourself And your investment too Have a pleasant evening Goodbye